بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں میکرونی کی ریسپی یہ ہے بہت مزدے کی ویجیٹیبل میکرونی بہت آسان بہت لذیذ ریسپی ہے بچوں کو تو بہت زیادہ ہی ریسپی پسند ہوتی ہے جب آپ ٹرائے کریں گے آپ یقین جانیے آپ کو اتنا مزہ آئے کا پھر سے بنائیں گے تو یہ مزددار اور آسان سی ریسپی کیسے بنائیں جاتی ہے ہم آپ کو بتاتے تو بنانا شروع کرتے ہیں ایک پین میں ہم پانی وا panel کریں گے اور اس میں نامک ایٹ کر دیں گے ایک ٹی سپون اور اوہل ایک ٹی سپون ایٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ پانی مکست کرنا ہم ہیٹیں نامک اور اچھے سے مکھ ہو جائے تو میں اس میں میکرونی ایڈ کروں گی دو کپ میکرونی ہے یہ ایڈ کر دیں گے ہم نے میکرونی ایڈ کی تو دیکھی گرم پوائل پانی ہے تو اس میں چپک گئی تو ہم اسے ہیلائیں گے اچھے سے ہیلائیں گے اسے پیندے سے جو میکرونی چپکی ہے وہٹ آئیں گے اب ہم کور کریں گے اور لو فلیم کر دیں گے تو اسے ہم گل آئیں گے تقویباً پانرہ منٹ کے لیے تو پانرہ منٹ بعد یہ گل چکی ہے بہت اچھے سے کوک ہوئی ہے یہ دیکھئے اسے اب ہم چھانیں گے تو چھاننے کے بعد ہم اس کے اوپر پانی ڈال دیں گے ہم اسے ہی چھو دیں گے تو یہ چپک جائے گے تو اس کے اوپر ہمیں پانی ڈالنا ہے تو یہ اس طرح چپکے گی نہیں پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اسے اچھے سے جھاڑیں گے اس میں جو پانی موجود ہے وہ پانی ہمیں نکالنا ہے میکرونی میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور چھاننے کے بعد اسے جھاننے کے بعد ایک باگ میں نکالیں گے اب ہم بنانے کی تیاری کرتے ہی چار ٹیبلی سپون اوئل لیں گے اور گرم کریں گے ہلکا سا تو یہ لسن کی کلیاں ہیں تقریباً دس بلکل بارک چاپ ہونے چاہیے تو یہ ہم اوئل میں ایڈ کر دیں گے اور دیکھیں اس کا بہت لیٹ کلر رکھنا ہے لیٹ پینگ ہم زیادہ کلر دیں گے تو جو لسن کا مزہ ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا تو لیٹ پینگ کریں گے لیٹ پینگ ہو چکا ہے یہ لسن اب ہم اس میں ٹیماتر ایڈ کر دیں گے یہ ایک ٹیماتر ہے بڑے سائز کا تو یہ ایڈ کریں گے ٹیماتر و لسن کو اچھے سے مکس کریں گے اور لو فلیم کر دیں گے اور کلائیں گے ہم تو یہ دیکھیں ٹیماتر ہمارے گل چوکے ہیں تقریباً دس منٹ بات ہم نے کور ہٹایا تھا اور ٹیماتر کا پیسٹ بنانا ہے ٹیماتر کے ہمیں بھنائیں کرنے ہی تو اچھے سے اس کا پیسٹ بن جائے گا تو لو فلیم کریں گے زیتھا پوڑر ایک ٹیسپونگ بلیک پیپر ایک ٹیسپونگ گرم مسالہ ایک ٹیسپونگ نمک ایک ٹیسپونگ اور چکن پورڑر ایک ٹیسپونگ میں مسالے ایٹ کریں گے اور 30 سیکنڈ کے لیے لو فلیم میں ہمیں اس کی بھنائیں کرنی ہے بہت زیادہ نہیں بہت تیس سیکنڈ کے لیے لو فلیم میں تیز آنچ میں نہیں کریں گے تیز آنچ آپ یہ رس ہی بھی کر دیں گے یہ مسالے جل جائیں بار یہ شملہ میچ اور پیاس ایٹ کر دیں گے شملہ میچ اور پیاس کا وزن ایک ہے اور یہ ہم مکس کریں گے دیکھئے ہلکی سی گلائی جاتی ہے بہت زیادہ نہیں کمپلٹ نہیں گلائیں گے یا کمپلٹ کچھی نہیں رکھیں گے اسے ہاف گلائے جاتا ہے تو شملہ میچ اور پیاس ہاف گلائیں گے تو دیکھئے ڈیرڈ منٹ میں یہ گلی ہے لوف لیم میں آدھی گلچوں کی کرنچی ہے تھوڑی کرنچی رکھتے ہی اسے تو اب ہم اس سے دیکھیں تھوڑا ہلا رہے ہیں اور پھر میکرونی ایڈ کر دیں گے تو میکرونی جب ایڈ کر دیں گے تھوڑی آنچ ہم کھون دیں گے پہلے میکرونی دال رہے ہیں اس میں ساری تو یہ اچھے سے مکس ہو چکی ہے مکس ہونے کے بعد میں اس کے اوپر کیچپ ایڈ کر دوں گی ہاف پیالی کیچپ کی ہے ہوم میٹ کیچپ یہ ہے اور جو پیالی میں کیچپ لگاوا ہے اسے بھی ہم ساف کر لیں گے پیالی بھی ہماری اچھے سے ساف ہو چکی ہے اور پھر ہم تھوڑی آنچ بھڑا دیں گے کیچپ بھی تھنڈا ہے اور میکرونی بھی تھنڈی ہو چکی ہے تو اسے ہمیں گرم کرنا ہے اور ہی گرم سرف کی جاتی ہے تو یہ بہت مزے دار لزیس میکرونی بن کے تیار ہوئی آپ بھی دیکھ چکے کتنی زبادس ریسیبی ہے جب آپ ٹرائے کریں گے آپ اس ریسیبی کو بار بار بانائیں گے یہ بنتی اتنے مزے کی ہے آپ کو میرے ریسیبی پسند آئیے تو آپ لائک اور شیئر کر دیجئے اپنی دولوں مجھے یار رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں انشاءاللہ میرے ریسیبی کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ